اسلام علیکم دوستو بہت کچھ مس کرنے والے ہو تو قصہ یہ ہے کہ ایک اللہ والے کئی راستے سے جا رہے تھے تو ایک گلی سے ان کا گزر ہوا انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے اس کو سزا دے رہی ہے اور مارتے مارتے وہ اتنے غصے میں تھی ماں کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیا بچے کو اور کہا کہ تو چلا جائے یہاں سے میری نظروں کے سامنے سے تو نے مجھے پھر سے تیری شکل نہیں بتانا اور زور سے دروازہ بند کر لیا کچھ دیر روتا رہا بلبلاتا رہا دروازہ کھٹ کھٹاتا رہا لیکن ماں غصے میں تھی دروازہ نہیں کھولا بچہ بہت دیر تک ادھر دیکھا ادھر دیکھا اور روتا رہا لیکن دروازہ تو بند تھا پھر وہ بچہ چلتا ہوا ایک گلی کے موڑ پر گیا وہاں پر گلی پر جا کر بھی چوک میں اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا وہ روتا رہا تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا اور آگے بڑھا یہ اللہ والے فرماتے کہ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے تو بچہ ایک چوک میں گیا وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھا بے چین تھا اپنا پہلو بدل رہا تھا پھر وہ بہت دیر کے بعد وہ واپس گھر کے پاس آیا دروازہ کھٹ کھڑایا لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا تو وہی پر وہ رونے لگ گیا اور دروازے سے اپنے آپ کو اس نے چمٹا دیا اور وہی دروازے کو ٹیک لگا کر وہ سو گیا اس کو نین لگ گئی بہت دیر کے بعد بہت دیر کے بعد ماں کو جب کوئی کام پڑا کام یاد آیا تو اس نے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو بچہ وہاں سویا ہوا تھا لیکن ماں کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا تھا ماں نے اس کو پھر اٹھایا پھر مارا کہا کہ تم مجھے شکل کیوں بتاتے ہو اپنی تم نکل جاؤ یہاں سے یہاں کیوں آئے ہو میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی اور اس کے بال پکڑ گئے اس کو اور دھکا دی دیا وہ بچہ دور جا کر گرا لیکن پھر اٹھا اپنے دامن کو جھاڑا اور ماں سے آ کر لپٹ گیا اور کہنے لگا ماں تو نے جب مجھے مارا تھا تو میں میں نے سوچا کہ میں کہیں چلا جاؤں گا کہیں کچھ کھا لوں گا کہیں رہ لوں گا میں گلی میں گیا اس چوک میں گیا وہاں گیا یہاں گیا میں نے سوچا کہ مجھے کھانا تو مل جائے گا رہنے کیلئے جگہ بھی مل جائے گی لیکن ماں تیری جیسی محبت مجھے کہاں ملے گی تیرے جیسا خیال رکھنے والا مجھے کون ملے گا میری ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہر چھوٹی چھوٹی تمناوں کو ہر چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے والا کون ہوگا ماں ماں مجھے معاف کر دے میں کبھی گلتی نہیں کروں گا میں کبھی تیرا دل نہیں دکھاؤں گا لیکن ماں اپنے در سے اپنے دروازے سے مجھے دھکا مت دے کیونکہ تیرے دروازے کے علاوہ میرا کوئی در نہیں ہے اور تیرے جیسا دل مجھے کہیں نہیں ملے گا ماں مجھے اپنے گھر میں لے لے ماں مجھے اپنے آگوش میں لے لے ماں مجھے اپنی گود میں لے لے میں تُس سے بچھڑ کر کہیں کہ نہیں رہوں گا یہ سن کر ماں کا دل موم ہو گیا اور اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی کہنے لگی کہ بیٹا جب تجھے معلوم ہے کہ تیرا میرے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر تُو مجھے ستاتا کیوں ہے پریشان کیوں کرتا ہے میری نافرمانی کیوں کرتا ہے جو میں کہتی ہوں وہ تُو کیوں نہیں کرتا ہے تو آئندہ سے وعدہ کر کہ جو میں کہوں گی تُو ویسا ہی کرے گا تو میں کبھی تجھے اپنوں سے دور نہیں کروں گا وہ جو اللہ والے یہ سب دیکھ رہے تھے ان کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ کاش بندے بھی اپنے رب سے اپنے پیدا کرنے والے سے ایسے ہی معافی مانگ لے تو وہ رب اور وہ اللہ وہ خدا تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھی ایسی ہی معاف کر دے گا اور بندوں کو خدا کے در کے علاوہ کون سا در ہے یاد رکھیں اللہ بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہماری صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے گڑ گڑانے کی بلبلانے کی دیر ہے خدا ہمیں معاف کر دے گا ہمارے مانگنے میں دیر ہو جائیں گی لیکن خدا کے معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوں گی اس لئے میرے بھائیو ہم چاہے لاک گنے گار سہی لاک نافرمان سہی لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے وہ گناہ کچھ بھی نہیں ہے بس ایک سچے دل سے ایک آسو بہانے کی دیر ہے توبہ کرنے کی دیر ہے رحمتِ خداوندی جوش میں آئے گی اور ہمیں اپنے گود میں لے لیں گی اپنے آغوش میں لے لیں گی ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اور کل انشاءاللہ پھر ایک نئی اسٹوری کے ساتھ ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے بھائی رشید مفتائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ab